بسم اللہ الرحمن الرحیم مرچ کالی مرچ ایک چمچ لونگ اور دو چمچ سبز علاچی کا پورڈر میں نے اس چمچ سے اور یہ تین چمچ سنٹ آپ سب کو پتا ہے سنٹ جو ہے خوشپ ادرک ہوتی ہے اور دو چمچ دالچینی کا پورڈر میرے فرنس مجھے کہتے ہیں میں ریسپی کو بہت تیز تیز سے بولتی ہوں ان کے لیے میں بلکل سلو بولی ہوں امید ہے کہ ان کی آپ شکایت دور ہوگی اور فرنس مسالے والی چائے کے بہت سارے فائد ہیں جن میں گلہ خراب زکام نزلہ جیسے موسم چینج ہوتا ہے سردی سے گرمی اور گرمی سے سردی آتی ہے نا تو آپ یہ مسالے والی چائے پیئیں بلکہ آپ روٹین میں رکھ لیں تو یہ بہت اچھا رہے گا اور انشاءاللہ آپ کو کبھی گلہ خراب آواز بیٹھے گی نہیں انشاءاللہ ابھی میں بتاتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے جی فرنس یہ دیکھیں میں نے بہت اچھے سے سب کو مکس کر لیا شیشے کے برطن میں ابھی میں اسے ایک ایٹائی ڈبے میں ڈال دوں گی اور آپ اسے ایٹائی ڈبے میں رکھ کے پورے چھ مینے تک استعمال کر سکتی ہیں جی فرنس یہ آپ مسالہ بنا کے رکھ لیں اور جب بھی ضرورت ہو چاہے آپ اسے دودھ والی چائے کے ساتھ استعمال کریں اور چاہے اس کا قیوہ بنا کے پیئیں یہ آپ کے لئے بہت اچھے رہے گی جی فرنس ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مسالے والی چائے بنانے کا طریقہ کار کیا ہے میں بنانے لوگیوں ایک کپ کی جتنا ایک کپ میں نے دودھ لے لیا ہے آدھی چمچ مسالہ ایک چمچ چینی یا اپنے ٹیس کے مطابق لے لیں اور ایک چمچ پتی اور جہاں پہ میں نے آدھا کا پانی رکھ دیا گرم ہونے کے لئے اب پانی میں اچھے سے بوائل آج گیا سب سے پہلے اس میں جائے گا مسالہ جو کہ میں نے بتایا آپ کو اس کے بعد اس میں جائے گی چینی اور ابھی جائے گی پتی چیف رہے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھے سے بان کی ہے تیوہ آپ اس میں جائے گا دودھ جو کہ میں نے آپ کو ایک کا بتا رہا ہے یہ دیکھیں جیسے جیسے پکے کا بہت اچھا اس کا کلر آئے گا جی فرینڈ یہ دیکھیں چائے کا کلر کتنا اچھا ہے اور یہ بھی اب تیار ہوگی ہے فرینڈز آپ نے کم از کم اس سے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک ایسے بوائل کو آنے دینے ہیں جو مثالیں ہم نے ڈالے ہیں وہ اپنا صحیح طرح سے اثر اس میں ڈال رہا جائے جی فرینڈ یہ دیکھیں کلر اتنا اچھا ہے اور خوشبو میں آپ کو بتا نہیں سکتی سبز علاچی کی لونگ کی دالچینی کی سب چیزوں کی بہت اچھے سے خوشبو آئی ہے فرینڈز اگر آپ نے ایک مہینے تک استعمال کرنا ہے تو آپ اپنے کچن میں رکھ سکتے ہیں یہ مثالہ اگر ایک مہینے سے زیادہ استعمال کرنا ہے تو پھر آپ نے فریج میں رکھنا ہے فرینڈز اگر میری ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو اسے لائل شیئر اور سسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ